اسلام علیکم بیئرز آلیاز گارڈن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے پودوں کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے آج ہم منی پلانٹ لگانے جا رہے ہیں منی پلانٹ وہ پلانٹ ہے کہ اگر آپ کو گارڈننگ کی بلکل بھی نوہ آؤ نہیں ہے اور آپ گارڈننگ سٹارٹ کر رہے ہیں یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ دیکھ بھال کر سکیں اپنے پودوں کی تو منی پلانٹ ضرور لگا لیجئے منی پلانٹ گرو کرنے کے لیے نہ تو ہمیں زیادہ وقت کی ضرورت پڑتی ہے اور بہت ہی easy to care اور low maintenance پلانٹ ہے اور ہمارے گھر کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتا ہے آج ہم اس square stick کے اوپر منی پلانٹ لگائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لگے گی اور میرے پاس کچھ پلانٹ تھے جو کہ میں نے cutting سے تیار کیے تھے اب وہ اچھے خاصے بڑے ہو گئے تھے تو میں ان کو اس نئے پوت میں شفٹ کرنے جا رہے ہوں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی یہ وہ پلانٹ ہیں جو مختلف گملوں میں میں نے لگائے انگوئے تھے اور کچھ کو اچھے سٹکس پر بھی لگا دیئے پھر کیل کی لیندھ بڑھ گئی تھی اب میں ان کو ایک جگہ تاکہ یہ بشی پلانٹ ہے جو ہے وہ تیار ہوں سکے اس کی پلانٹ ہیں منی پلانٹس میں بہت کم ہوتی ہیں اس لیے ایک پوٹ میں ہم بہت سارے پوٹ دے جہاں وہ لگا سکتے ہیں اس طرح زیادہ ٹھیک رہے گی اب ایک پلانٹ کے ساتھ کوئر سٹک پر لپیٹوں گی بہت نرمی کے ساتھ کہیں پلانٹ نہ ٹوٹ جائے یہ دیکھئے اس طرح سے انہیں میں ٹیمپوری یہاں پر ٹائے کر رہی ہوں تاکہ ہم کو دیلے لگانے میں آسانی رہیں اس کو بھی کٹنگ سے لگایا تھا اور اس کے اندر روٹس جو ہے وہ تھوڑی کم ہے اور یہ ایریل روٹس بھی کچھ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایریل روٹس کا ذرا رہی ہے اس کو میں چاہوں بھی کہ سوائل میں سوائل میں لگا دوں باقی پورشن کو اسی طرح گوار سٹک کر لپیٹیں گے اور جو ستلی کے پیسز میں نے کچے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ٹائے کر دیں گے ان سب کو میں نے یہاں سے کٹ کر دیا ہے اور اس کو بھی میں نے یہاں سے کٹ کر دیا ہے نیا پلانٹ بنانی کے لیے یہ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا تو میں نے اس کو ایک اور سٹک پہ لگا دیا تھا لیکن اب میں نے اس میں سے سے الہر کر دیا ہے اس میں اس پلانٹ کے ساتھ گملے کو تھوڑا سا ٹرن کر لینا چاہیے اس پلانٹ کو یہ آخر لگاتے ہیں گملے میں جی جگہ خالی ہے اس میں مزید سوائل ایٹ کریں گے تاکہ تمام روٹس جائیں وہ اچھی طرح سے کور ہو جائیں مزید کچھ سوائل ایٹ کر دینے چاہیے گملے میں چاروں طرف سے اچھی طرح سے سوائل ایٹ کرنا ہوگی آخر میں اس میں اچھی طرح سے پانی ڈالیں گے ہمیشہ ریپورٹ کرنے کے بعد بہت اچھی وارٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سوائل میں کسی بھی قسم کے ائرپورٹس آ رہیں اب اس پوٹ کو کم از کم پندرہ دن کے لئے شید میں رکھنا ہوگا میں اسے بھی منی پلانٹ کو ڈائریکٹ ڈھوپ میں رکھنا ٹھیک نہیں رہتا ہے ارلیو مالنگ ایک آ دن دے کی تھنڈی دھوپ اس کے لئے اچھی رہتی ہے منی پلانٹ میں جب ہم پورٹسٹک لگاتے ہیں تو اس کو مویس کر لے پہ تمام خصوصی طور پر کرنا چاہیے تو جب بھی منی پلانٹ میں وارٹنگ کریں تو اس پورٹسٹک لگاتے ہیں اس کو ضرور پانی دیں اور منی پلانٹ میں اس وقت وارٹنگ کریں جب آپ کو اس کی پتے ذرا سے بیٹ کردے ہوئے نظر آئیں یعنی کہ نیچے کی جانے جھکے ہوئے نظر آئیں اور اوور وارٹنگ سے اس کو بچانا ہوتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ منی پلانٹ تو پانی میں بھی چل جاتی ہے تو اس کو بہت سارا پانی چاہیے ہوتا ہوگا جب کہ ایسا نہیں ہے پانی میں جب گروہ کرتے ہیں تو وہاں چونکہ سوائل نہیں ہوتی اس لئے یہ پانی میں سروائیف کرتے ہیں جب ہم سوائل میں لگاتے ہیں تو اس کو کافی نیوٹریانٹس اور مویسٹر ملتا رہتا ہے اور سوائل میں جب ہم اوور وارٹنگ کرتے ہیں تو اس کی روٹس جو ہے وہ روٹ ہو جاتی ہیں یعنی کہ گل جاتی ہیں اور پلانٹ کے خراب ہونے کا امکام ہوتا ہے اور منی پلانٹ کی اچھی گروہ کرتے ہیں اس میں میں چائے کی پتی بھی شامل کرتے ہیں آگھا لٹر گرم پانی میں ایک چائے کا چمت چائے کی پتی ڈال کر اس کو ڈھاپ کر رکھ دیتے ہیں اور آدھے پونے گھنٹے میں چائے کی پتی کا رنگ اس میں اچھی طرح سے جب آ جاتا ہے تو اس چائے کے پانی کو چھان کر منی پلانٹ کی پتیوں پر بھی سپری کر سکتے ہیں اور جو چائے کی پتی چھاننے سے ملے گی پتی اس سوائل میں شامل کر دیجئے کی بہت اچھا گروہ کرتی ہے اس کے علاوہ بعض لوگ اس پر اینٹی کے سپری بھی کرتے ہیں اور اکرنا بھی کریں پاہلی ہی سپری کر دیں تو وہ بھی ٹھیک رہتا ہے اس میں گیرے مکوڑیں لگتے نہیں ہیں بہت آسانی سے آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں اور اپنے گروہ کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ میں نے ان تمام جو بیلے ہیں منی پلانٹ کی ان کو یہاں سے کٹ کیا ہوا ہے اس کی کیا ہوا ہے کہ اس کی کٹنگ کرنے سے اس کا سٹیم بھی تھک ہوگا اور اس میں زیادہ برانچز بھی نکلیں گی اور اس کی روٹس کو میں نے اس طرح سے باندھا ہے کہ یہ کوئر سٹک کے اندر چلی جائیں گی اور یا اس کے ساتھ چپک جائیں گی اور وہاں سے مواشر لیتی رہیں گی تو اس سے لیش بھی تھوڑے پڑے ہو جائیں گی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور ڈینس منی پلانٹ کا کملہ ہے ہم نے تیار کر لیا ہے بہت آسانی کے ساتھ بہت زیادہ اس کو خروق سپریگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہفتے میں دو مرتبہ ہفتے میں پانی سپرینکل کر دیجئے کسی سپریگ کی مدد سے اور اس کے کوئر سٹک کے اوپر بھی سپریگ سے پانی ڈالیں تو اچھا رہتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئر سٹک کو موائس کرنے کی وجہ سے سوائل میں بہت زیادہ پانی نہیں جاتا ہے تو سپریگ سے ہی اس کے اوپر پانی ڈالنا ٹھیک کہتا ہے ابھی تو میں نے اس کو چھہری پاٹ کیا ہے تو میں نے اس پر بھی ساتھی پانی ڈال دیا ہے لیکن اب اگر تال یا پرسوں میں اس کو موسن کرنا چاہوں تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اس پر سپریگ سے پانی سپرینکل کروں تاکہ سوائل میں بہت زیادہ پانی کٹنا مل گئے آپ چاہ کر کے دیکھئے کہ ملی پانٹ میں جب آپ کم پانی ڈالیں گے تو وہ بہت زیادہ اچھی طرح برو کرے گی ساتھی میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ملی پانٹ کو برو کرنے کا اور اس میں میں نے چھوٹی چھوٹی بہت ساری کمپلیں اپنی بیلوں میں سے کٹ کر ملی پانٹ کی اس میں لگا دی تھی اور یہ چند ہی مہینوں میں تیار ہو گیا کتنا خوبصورت اور ڈینس ہے یہ اسی طرح سے اس میں ایک ایک دو دو نوٹس وہ ملی پانٹ کی لگائیں تھی اور یہ بہت اچھی روٹن ان میں آگئی ہے بہت اچھی طرح سے یہ گرو کر رہی ہے ویڈیو کے لئے زیادہ ہو جائے گی پھر میکسی دن یہ کاؤنٹر ٹاپ مانی پلانٹ یہ بھی گرو کرنا ضرور سے کھاؤں گی جو مانی پلانٹ کی بیلیں میں نے اس گملے میں لگائی ہیں ان سرک کے میں نے یہاں سے کٹنگ کرتی تھی یہ دیکھیں یہ وہ کٹنگز ہیں اور یہ کٹنگز کس طرح سے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کے جو ٹاپ میں نے کٹ کیے تھے یہ ٹاپ والا پورشن ہے اور اس میں یہاں پر یہ ایریل روس آتی بھی نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سوائل میں دپا دیں گے تو یہ نیا پلانٹ بن جائیں گے اسی طرح میں نے کافی بیلوں میں سے کافی منی پلانٹ جنہیں وہ ٹرنک کیے ہیں یہ دیکھیں ان سب میں ایریل روس آ رہی ہیں ان کو ہم گرو کریں گے آپ چاہیں تو پانی میں بھی اس طرح سے لگا سکتے ہیں میں تو انہیں سوائل میں لگانے جا رہی ہوں لیکن آپ چاہیں تو پانی میں بھی اس طرح سے منی پلانٹ کی جو ٹپ والے پورشن میں ہوتے ہیں وہ ٹرم کر کے پانی میں رکھ دیجئے اور دیکھیں کہ کتنا ڈینس اور خوبصورت یہ لگتا ہے اور کسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک آلی آز گارڈن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے آپ کے کومنٹس اور آپ کے سجیشنز کا میں ہمیشہ انتظار کرتی ہوں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ